گینبازی پر تھا ان کا یہ حج ہوا اور جن کی اصل طاقت گینبازی تھی انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور یہی فرق نتیجے میں بھی دیکھنے کو ملا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی گینبازی کا دم بہت دمدار ہے پاک ٹیم کے گینبازی دپارٹمنٹ میں وہ ویرائیٹی موجود ہے جو دنیا کی کسی بھی بلے بازی لائنپ کو تحس نحس کر سکتی ہے ٹیم میں عمر گل کا انمہو ہے تو ساتھ فٹ ایک انچ کے یوہ گینباز محمد ارفان کا یوہ جوش وہ بھی بائیں ہاتھ کی گینبازی کے ساتھ پاک سپن ڈپارٹمنٹ تو اور بھی گھا تک ہے لیک سپنر شاہد افریضی سے اگر بچ بھی گئے تو آف سپنر سائید اجمل کی پھرکی کا بھندہ گھیر ہی لے گا اس پر کپتان محمد حفیز کی گیندوں کا کمال بھی کہر برپانے کا کام کرے گا یہ گینبازی ایسے ہی اتنی خطرناک نہیں ہے سائید اجمل، عمر گل اور شاہد افریضی ٹی ٹونٹی پومٹ کے سب سے خطرناک گینباز ہیں کیونکہ ٹاپ پائپ گینبازوں میں پہلے تین نمبر پر یہی تین گینباز قابض ہیں اجمل نے جہاں 94 میچ میں 71 وکٹ لیے ہیں تو عمر گل کے نام 50 میچوں میں 65 وکٹ ہیں شاہد افریضی نے 57 میچوں میں 63 وکٹ چٹکائے ہیں احمد آبار ٹی ٹونٹی میں پھر پاکستان کی گینبازی ہی ہارڈ جیت کا فیصلہ تیہ کرنے میں اہم بھومی کا نفھائی گی موٹیرہ کا وکٹ جیسا بھی ہو پاکستان کی گینبازی ایسی ہے جو کسی بھی حالات میں اپنا کام پورا کر سکتی ہے احمد آبار مجھے میڈیا کی نظر اگر سیریز برابط کرنے پر ہے تو پھر اس گینبازی سے کیسے نپٹا جائے پہلے اس پر سوچ وچار کرنا ضروری ہوگا سمجھ کے لیے احمد آبار سے عوشق مہاجن